کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بانی قائد یعظم محمد علی جنہ کی وپاعت کیسے ہوئی؟ اس کی وپاعت ایک سوچی سمجھ سازش تھی یا ایک غلطی اور اس کے خواہش کے مطابق اس کی جنازہ کس نے پڑھائی تھی اور کتنے لوگ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے تھے اور دوسرا گورنر جنرل کون سا مقرر کیا گیا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب جانیں گے سب سے پہلے آپ لوگ کو پختونہ یوٹیو میں خوشم دیت انیس سو ایلٹانیس میں ایک اپ پاکستان بے سروسہ مان کی علم میں حالتی جنگ میں تھا اور دوسرے طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے لیکن بیماری بھی ان کو گورنر جنرل پاکستان کی خدمت سے نہ رکھ سکی قائد یعظم کی دوری حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے انتہا تھی لیکن ہاؤس علی جوان تھے اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ ستر لاکھ مہاجرین کا اضافی پوجھ بھی پاکستان کے کندوں پر آ پڑا تھا ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ ازادی کی واقع پاکستان کا کوئی آئین نہ تھا چنانچہ انیس پینتیس کے برطانوی آئین کی ہوئی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں ناپس کر دیا گیا پاکستان تیس ستمبر انیس سو سنتائیس کو اقوام متحدہ کا رکھن بنا سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور پرانس میں پاکستان کا پرچم سب سے پہلے لہرائی گیا لیکن ایک بات جو کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکھن بنا تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور وہ ملک تھا برادری اسلامی ملک افغانستان تو یہ تھے وہ حالات جن میں بیمار قائعی عظم کو انتہائی خطرناک حالت میں بریجستان کے شہر زیارت سے کراچی لائے گیا آپ ائرپورٹ پر اترے تو بیماری سینڈے ڈالتے لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کٹارہ سی ایمبولنس بغیر مرس کے بیج دیا گیا اس پر ستم یہ کہ ایمبولنس قائعی عظم کو ان کے رہائش گاب پہنچارے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی جب دوسری ایمبولنس منگوائی گئی تو اس دوران ایک کنٹے کا وقت لگا اس سوال کا جواب آج کس کے پاس نہیں کہ خراب ایمبولنس بیجنا ایک سازش تھی یا ایسا ایک بے سرو سامان ملتی ریاست میں کمیونکیشن کی گیپ کی ودہ سے ہوا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائعی عظم کے عمد کے بارے میں لیاقت عریخان آگاہ ہی نہیں تھے یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پوری کراجی میں صرف دو ایمبولنس تھے جن میں سے ایک کو قائعی عظم کے لیے بیج دیا گیا شاید یہ کمیونکیشن کی تاریخ غلطی تھی لیکن بہت سے لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ خراب ایمبولنس بیجنا ایک سوچی سمجی سازش تھی قائعی عظم جب گھر پہنچتے بیماری سے بری طرح سے نڈال ہو چکے تھے آخری وقت میں ان کی بہن محترام اپاتیوہ جناہ اور ان کے ذاتی موالس کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا اور آخری الفات جو قائعی عظم کے زبان پڑھتے اللہ پاکستان انہوں نے ہی کہا اور ہمارے بانی اس جہان سے رخصت ہو گئے قائعی عظم کے جنازے میں چھ لاکھ شریک ہوئے قائعی عظم کی وسیعت کے مطابق ان کی نمازی جنازہ علامہ شبید احمد عثمانی نے پڑھائی اور پاجہ نازم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنہ جنر مقرر کیا گیا اے اللہ تو ہمارے پاکستان پر رحم پرما موسیقی